سرائی کی وسے جسے جنوبی پنجاب بھی کہتے ہیں گزشتہ 73 برسوں سے حکمران سرائی کی خطے کو نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ سرائی کی وسیب پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے بلکہ پنجاب کی نو آبادی ہے جسے قصدن پسماندہ اور محروم رکھا گیا ہے سرائی کی وسیب میں جہاں قربت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے گزشتہ 73 برسوں کی محرومیوں نے ان سادہ لو عوام کو زندہ رہنے کے حق سے بھی محروم کر دیا ہے سہت تعلیم اور روزگار کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اوپر سے مقامی جگرداروں اور وڈیروں نے اپنے ہی وسیب کے زندہ انسانوں کی زبانیں تک کھینچ لی ہے سرائی کی بچے تعلیمی سہولیات اور روزگار نہ ہونے کی وجہ سے سنٹرل پنجاب کشمیر اور پختون خواہ میں فیکٹریوں اور تعمیراتی پراجیکٹس پر انتہائی پرخطر مزدوری کرتے ہیں یہ بچے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بوسیدہ کمروں میں رہتے ہیں جو نہ صرف منشیات کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ جنسی تشدد کا بھی شکار ہوتے ہیں یہ بچے چھے چھے ماہ تک محض اس لیے اپنے گھروں کو والدین سے ملنے نہیں آتے کہ کہیں مالک کسی دوسرے شخص یا کسی دوسرے بچے کو ان کی جگہ پر مزدوری پر نہ رکھ لیں یہ تو سرائی کی وسیب یعنی جنوبی پنجاب کی ظاہری شکل ہے حالانکہ ہر گھر میں بچیوں اور بچوں اور ان کے والدین کے کتنے دکھوں ہم سرائی کی وسیب کے دکھوں کو محسوس تو کر سکتی ہیں جبکہ ان دکھوں کی دوات و حکمرانوں کے پاس ہیں جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے جنوبی پنجاب کے واسیوں کی ترقی نہیں چاہتے اس سے پہلے کہ تبت سہراؤں میں سرائی کی وسیب کے باسی پیاس سے مر جائیں ان کے حقوق کے لیے کوئی نہ کوئی آواز تو اٹھنی جائے آ؛ آ Snapchat آ؛ آہ آ؛